اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ بیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حسینہ مصباح الحدہ وصفینت النجا تحریک عدب کی جانب سے جو پروگرام مقتل کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں ہم نے پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ جس میں حضرت ایمان حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر روچنی ڈالی جا رہی ہے اور ڈالی گئی آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے صفینہ نجات ہے ہم پچھلے حصے میں آپ کو یہ بات بتا چکے کہ حضرت محمد حنفیہ نے حضرت ایمان حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا کہ آپ مکہ تشریف لے جائیے یا یمن چلے جائیے تو آپ نے ایک وسیعت نامی کی شکل میں آپ کو تحریر لکھ کے دی کہ جس کا تذکرہ ہم پہلے آپ کے سامنے کر چکے ہیں اور اس میں اپنے موقف کو اور اپنے سفر کی غرض و غایت کو حضرت ایمان حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا مقصد حجرت اصلاع امت ہے اور میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں اور حجرت کرنے کے جو اسباب تھے قرآن مجید کی آیات کے زہل میں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمجھائے حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ کی طرف حجرت کرتے ہیں تو حضرت امی سلمہ بھی آپ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوئی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ آپ کوفی کی طرف نہ جائیے کربلا کی طرف نہ جائیے اس لیے کہ آپ کے نانا رسول اللہ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا اور میں ڈڑتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کربلا میں شہید ہو جائیں آپ کو قتل کر دیا جائے اور آپ کا سر تن سے جدہ کر دیا جائے تو حضرت امی سلمہ سے بھی وہی باتیں کہ جو حضرت محمد حنفیہ سے آپ نے وسیعت کی شکل میں تحریر فرمائی ہیں وہ حضرت امی سلمہ سے بھی آپ نے مرضی الہی اور منشاہ الہی کا تذکرہ کیا اور آپ نے امی سلمہ سے فرمایا جس کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے میں آپ کے سامنے وہ روایات تقل کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے ارادہ حرکت کیا عظم کیا اپنے سفر کا تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا یہ سفر عراق کی طرف مجھے محضون کر رہا ہے مجھے مغموم کر رہا ہے کہ آپ کے جدہ بزرگ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میرا حسین عراق کی زمین میں کربلا نامی جگہ پر شہید کیا جائے گا تو میں ڈڑتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں شہید ہو جائیں لہٰذا آپ کربلا کی طرف نہ جائیں کہ جس کے بعد حضرت امام علیہ السلام نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا تھا وہ جملے کے جو امام نے امی سلمہ سے فرمائے وہ اس طرح تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھے کربلا میں قتل ہوتے ہوئے مقتولا مذبوحا زبا ہوتے ہوئے ظلم کی وجہ سے اور ان کی دشمنی کی وجہ سے تو میں نے پچھلی بار بھی یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی ناظرین کرام کہ جو رضا الہی کے لئے نکلتے ہیں اور جو اپنی جان منشاء الہی اور راہ الہی میں دے دیتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور شہادت دائمی زندگی کا نام ہے مر جانے کا نام نہیں ہے ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے اور اطاعت الہی میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی ہے لہذا قرآنی سنت کے اعتبار سے اور آیات کے اعتبار سے آپ شہید راہ خدا ہیں اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے وہ زندگی جاویدانی حاصل کرتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ این یرانی اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ لفظ ہے یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے مقتولا مجھے قتل ہوتا ہوا مذبوحا مجھے زبا ہوتا ہوا ظلما و عدوانا ظلم سے اور دشمنوں کی دشمنی سے قشا یرا حرمی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اہل حرم قید کیے جائیں اب ان جملوں سے یہ بات واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے سفر کرنے سے پہلے یہ معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے اہل حرم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں یہاں پر رکھ کے آپ ناظرین کی بارگاہ میں یہ بات حاضر کرنے کی سعادت کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ہم میں اور امام میں ایک بڑا عظیم فرق ہے ہم حالات کو دیکھ کے نتیجہ نکالتے ہیں اخذ کرتے ہیں جب تک فیل عمل میں نہ ہو جب تک کوئی کام عمل میں نہ آئے جب تک ہم اس کا نتیجہ نہیں جے سکتے لیکن امام عمل سے پہلے اس کا نتیجہ دے دیتے ہیں مگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے جیسے ہم اور آپ کیا حضرت محمد حنفیہ جو آپ کے سگے بھائی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر جو کربلا کی طرف ہے اس میں بچوں کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے اور عورتوں کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے تو ہم اور آپ کیا سمجھیں گے اور حضرت محمد حنفیہ نے مولا امام حسین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ آقا جب آپ جا رہے ہیں اور آپ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو یہ بچے اور اہلِ حرم کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے بچوں کو چھوڑ جائیے آپ عورتوں کو چھوڑ جائیے آپ تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات محمد حنفیہ آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں نظر امامت سے باطنی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو ہم اس وقت فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ علی اصغر کے لانے کی وجہ کیا تھی یا جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے لانے کی وجہ کیا تھی لیکن جب کربلا ہوئی اور کربلا میں سارے واقعات ہمارے سامنے پیش ہوئے تب ہمیں انداز لگا کہ امام حسین کا جو حدف تھا اہل حرم کے لانے کا اور بچوں کے لانے کا وہ پورا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اگر امام حسین کے ساتھ علی اصغر نہ ہوتے تو حرملا کی شجاعت پر مسکراتہ کون اگر حضرت زینب صلی اللہ علیہہہ نہیں ہوتی تو دربار تک مقصد حسین کو لے کے کون جاتا اگر بیمار کربلا نہ ہوتے تو خدبات کے ذریعے مقصد حسین کو ظاہر اور عاشقار کون کرتا تو جب خدبات زینب سامنے آئے خدبات سید سجاہ سامنے آئے جناب سکینہ کا خدبہ ہمارے سامنے آیا جناب سغرا اور کبرا کے خدبے جب ہمارے سامنے آئے اہل حرم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب دربار یزید میں کھڑے ہو کے حقانیت کا اعلان کیا اور یزید کی آنکھوں میں آکر ڈال کے اس کی جو ہے کردار کو اچھالا اور اس کی بدنیتی اور بدعمالی کو اجاگر کیا تب ہماری سمجھ میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام تو اسلام بچوں کو کیوں لے کے آئے تھے اور اہل حرم کو کیوں لے کے آئے تھے کیونکہ اس وقت تک عمل نہیں ہوا تھا کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی اس لئے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے مگر امام جانتے تھے کہ مقصد کیا ہے وہی بات امام نے یہاں پر ارس فرمائی کہ قشاہ یرا حرم اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے جو اہل حرم ہیں رحتی و نسائی مشردین و اطفال مسبحین و مظلومین وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اہل حرم قیدی ہوں میرے اہل حرم اسیر ہوں میرے اہل حرم زندہ تک جائیں میرے اہل حرم رسن بستہ ہوں کیونکہ رسن بستہ ہونے میں ہی میرے مقصد کو جاگر ہونا ہے قیدی بننے کے بعد ہی میرا مقصد آشکار ہونے والا ہے جناب زینب کے خدبات کے ذریعے و اطفال مسبحین اور میرے بچے جو ہیں وہ زرحہ کیے جائیں یعنی علی ازغر علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں امام حسین علیہ السلام پہلے سے باخبر تھے محضر نامہ شہادت میں اس چیز کا اشارہ اور اس چیز کا حضرت امام حسین کو علم دے دیا گیا اس لئے آپ نے فرمایا اطفالی اللہ دیکھنا چاہتا ہے واو ہے اطفال تو وہ وہاں یورانی سے اس لفظ کو آپ اطف کریں گے تب آپ کی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے اطفالی کہ میرے بچے مصبحینہ زباہ کیے جائیں مظلوم نینہ مظلوم زباہ کیے جائیں اور میرے جو اہل حرم ہے وہ قید کیے جائیں اور استغاثہ بلند کریں ایسے میں استغاثہ بلند کریں کہ کوئی ان کا وَلَا يَجِدُونَ نَاصِرًا وَلَا مُعِيْنَا کہ نہ ان کا کوئی ناصر ہو اور نہ کوئی ان کا مددگاہ ہو اس لئے امام حسین علیہ السلام اہل حرم کو ساتھ میں لے کے کربلا تک لے کے آئے تھے اپنے مقصد کے اظہار کے لئے بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ تشریف لائے میں نے ابھی اس سے پہلے والی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ تین شعبان جمعہ کی رات میں مکہ تشریف لے گئے اور وہاں تین مہینے کچھ دن آپ نے قیام فرمایا حالات یہ تھے کہ حاجیوں کے بھیس میں لوگ آپ کے قاتل تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے حرمت کعبہ کو برقرار رکھنے کے لئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدل دیا یہ اختیار ہے بندے کا کہ اگر مجبوری استرار کی کیفیت میں ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حج نہیں کر سکتے ہیں تو آپ حج کو عمرے سے بدل کے آپ کوچھ کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اسی مقصد کا ادھار کیا اور اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور آپ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے اب راستے میں ملاقات ہوتی ہے جناب فرزدق سے فرزدق شاعر اہل بیت ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے قصائد آپ نے کہے ہیں اور عبد الملک کے سامنے بھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو آپ نے پہنچنوایا ہے تو خود فرزدق بھی حیران تھے کہ لوگ مکہ کی طرف حج کرنے آ رہے ہیں اور امام حسین حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں اس لئے راستے میں حضرت فرزدق نے امام حسین سے ملاقات کی تھی ملاقات میں امام حسین علیہ السلام نے فرزدق کو کیا بتایا اور فرزدق نے کیا پوچھا یہ ہم انشاءاللہ اگلے دن آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لئے خدا حافظ